اسلام علیکم دوستو کافی سٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ سر آج جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے سکھر آئی بے کے بار اس کو آپ سپورٹ نہیں کر رہے اٹمینز کہ آپ ہمیں سپورٹ نہیں کر رہے تو میں آپ کو تھوڑی سی شارٹ کلپ سے دکھاتا ہوں تین چار جو ان کے پروٹیسٹ ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو سے ایک پرسپیکٹیو نہیں بلکہ ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ رش کتنا ہے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں کتنا رش ہے اچھا آپ نے دیکھ لیا اب ایک ہماری سسٹر ہیں وہ جو ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ میرے اتنے بچے ہیں ان کی شارٹ کلپ دیکھتے ہیں اچھا آپ نے دیکھا اس کے بعد میں آپ کو ایک تیسری شارٹ کلپ دکھا رہا ہوں جس میں آپ کے ایک دوست ہیں جو مین اس کو لیڈ کر رہے ہیں وہ میڈیا کے ساتھ بات کر رہے ہیں اس کی شارٹ کلپ میں دیکھاتا ہوں آپ کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو پروٹیسٹ ہے وہ کس طرف جا رہا ہے آپ دیکھیں کہ ان کی یہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ شارٹ کلپ دیکھاتا ہوں آپ کو اچھا اس کے ساتھ ساتھ لیاقت میرانی صاحب بھی لڑکانہ سے نکلے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں اور پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ان کی بھی میں شارٹ کلپ آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ پولیس پہنچ گئی ہے اب پولیس آ گئی ہے بھائی تو دیکھتے ہیں کہ پولیس کیا کر رہی ہے اچھا تو پولیس نے بھی پولیس کو بھی آپ نے دیکھ لیا اور آپ دیکھیں ایک شارٹ کلپ اور میں آپ کو دکھاتا ہوں جس میں وہ شو کر رہے ہیں کہ ہمیں تشدد کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک دوسری شارٹ کے لیے پہ جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے پیپرز جلائے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ نے ساری کلپ دیکھ لی اب ہم بات کرتے ہیں کہ ساری کلپ دیکھنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کیا آئیڈیا ہے یہ فرس ٹائم ہو رہا ہے کہ اتنا زیادہ رش نمبر وان اس کے بعد سکھر آئی بی اے نے پولیس کو انوال کیا ہے مطلب آج والا جو پروٹیسٹ ہے اس پروٹیسٹ کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکلے گا اور آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پروٹیسٹ کا کیا نتیجہ نکلے گا ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے آج آج جو میں نے دیکھا ہے کہ ان کی جو پوری اور آل ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی کو کریکٹ کریں یہ ڈیمانڈ آج کی گئی ہے باقی یہ کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ کی کو کریکٹ کریں آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت دور دور سے لوگ آئیں نہ کہ صرف سکھر کے ہیں بلکہ ڈیفرنٹ پارٹس آف تی پروینس کافی آپ کینڈیڈٹ دے سکتے ہیں تو اس وقت بہت زیادہ سیریز ہیں اور آپ کے جو دوست ہیں صدام صاحب وہ ان کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ انتشار میں نہ جائیں وائولینٹ نہیں ہونا آپ لوگوں کو اس طرح نہیں کرنا کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لیں وہ ان کو گائیڈ بھی کریں آج والا جو پروٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ ایک بندہ تھا دو تین چار سمٹائمز تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ صدام ایک کھڑا ہوا تھا اب دیکھیں کہ آپ دوسری جو آرگنیزیشنز کے ہیں جیسے اسٹیف فاؤنڈیشن ہے تو ڈیفرنٹ آرگنیزیشنز کے بھی لوگ آ رہے ہیں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں سکھر آئی بی اے کو مطلب اتنا کمپیل کیا گیا ہے کہ انہوں نے پولیس کو مگایا ہے تو اس کے باوجود بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا پیسپلو پروٹیسٹ ہے صدام صاحب ان کو لیٹ کر رہے ہیں اور گائیڈ کر رہے ہیں اب آپ کو اس سے کیا اندازہ لگاتے ہیں یہ ضرور بتائیں کہ بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ریزل نکتا ہے آج کا انشاءاللہ آپ کو ضرور اپ ڈیٹ کروں گا تینکیو سو مچ